ایک پیڈیو کلپ بھیجی ہے یہ بڑی اچھی اسطلاح نکالی ہے ہمارے بھائیوں نے پردہ کر گئے پردہ کس کو کہتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گئے ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں مرے نہیں ہیں پردہ کر گئے پردے کا معنی کیا ہوا پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوچل ہو گئے ہاں اس دنیا سے اوچل ہو گئے ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے نہیں نہیں وہ اس دنیا میں اوچل نہیں پردہ کر گئے تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو پردہ کر گئے زندہ ہیں باہیات ہیں پردہ کر گئے بسال کر گئے مسئلہ دراصل یوں ہے یہ شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کسی کے والدی اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیاء اکرام ہیں جو پردہ کر گئے تو ان کو یہ نہ کہو کہ پردہ کر گئے بلکہ وہ مر گئے تو ان کو یہی کہو کہ وہ مر گئے اس کا شاید کہنے کا مطلب یہی ہے ویڈیو کا کہ جو لوگ پردہ کر گئے یا وسال کر گئے کہتے ہیں اس کو اس لفظ سے اتراز ہے مسئلہ دراصل اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص تعظیم کے اندر کسی ولی کو وفات کر گئے یا پردہ کر گئے کہتا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ مسلمان سنی مسلمان باعدب ہوتا ہے اس لئے وہ اس چیز کی احتیاد کرتا ہے کہ کوئی اپنے والد صاحب کو بھی بعد ان کے وسال یہ نہیں کہتا کہ وہ مر گئے کیونکہ وہاں بھی عدب کرتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں عدب سنی مسلمان سے عدہ کرتا ہے اس لئے وہ اپنے مو سے یہ نہیں کہتا حالانکہ حقیقت وہ ہوتی اور حقیقت اگر کوئی وفات کر گئے کہہ دے گا تو اس سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی کیونکہ وفات کر گئے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو ہم مسلمان نہیں سمجھ پاتا ہر کوئی اس کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے سامنے والا اس کا عرف عام میں مطلب جان رہا ہوتا ہے کہ وصال کر گئے یا پردہ کر گئے کہ کیا مطلب ہوتا ہے لہذا جب کوئی ایسا اپنے والد کے بارے میں نہیں بول سکتا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں کیوں کہ بولے گا تو اس لئے سنی مسلمان اس کو وفات کر گئے جیسے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں اب رہا ان کا مسئلہ مولانا جرجی صاحب کا تو دراصل بات یہ ہوں ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا کیونکہ بہت سارے لوگ قرآن حدیث کی دلیلیں نہیں سمجھتے تو وہ منطق زیادہ سمجھتے ہیں تو ان کو اسی انداز سے اگر جواب دیا جائے گا تو شاید ان کے ذہن میں آسانی سے یہ بات آ جائے گی مسئلہ دراصل ہیوں تھا کہ ایک مرتبہ مولانا جرجی صاحب ایک محفل گندر ملے اور ان کے والد صاحب ان کے ساتھ تھے تو میں نے پوچھا مولانا جرجی صاحب یہ کون ہے تو کہنے لگے والد صاحب تو میں نے کہا والد صاحب مطلب ماں کے خسم تو بولے نہیں نہیں ماں کے خسم نہیں بولنا پاپا جی تو میں نے کہا پاپا جی مطلب ماں کا یار تو بولے نہیں نہیں مارسے صاحب ماں کا یار نہیں بولنا وہاں ڈیڈی جی تو میں نے کہا ڈیڈی جی مطلب ماں کے شوہر ماں کے شوہری کو دیڈی جی کہتے ہیں بولا نہیں نہیں اببا جان تو میں نے کہا اببا جان ارے اسی کو تو ماں کا خسم بولتے ہیں تو بولے نہیں نہیں ماں کا خسم نہیں بولو پاپا جی بولو تو کیا اچھی اسطلاح نکالی ہے مولانا جرجی صاحب نے ڈیڈی جی پاپا جی والد صاحب اببو جان تم چاہے جتنے ہی اچھے لکب لگا لو مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ہے تمہاری ماں کا خسم اگر نہیں ہے تو لکھے دے دو میں جھوڑ بول رہا ہوں تو میں قرآن کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو تمہارے اببا جانے وہ تمہاری ماں کے یار ہیں اور میاں بیوی میں جو یارانہ ہوتا ہے میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ وہ بہت گہری ان میں دوستی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو یار ہی کہا جاتا ہے تو کیا کبھی کسی کا فون آتا ہوگا اپنے گھر پہ تو یہی کہتا ہوگا جب کوئی کہتا ہوگا بیٹا پاپا سے بات کراؤ تو نہیں نہیں میری ماں کا خسم ابھی گھر پہ نہیں ہے بعد میں بات کرنا تو گھر پہ یہی بولتے ہوں گے تم کیونکہ حقیقت تو یہی ہے نا ماں کا خسم کی حقیقت کیا ہوتی ہے والی صاحب تو والی صاحب تو عدب والا لفظ ہے نا عدب والا لفظ کیوں بولتے ہو والی صاحب ڈیڈی جی پاپا جی اب تم کتنے ہی اچھے لکب لگا لو مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ماں کا خسم ہے تو کیا کبھی اس طرح گھر میں بھی بات کرتے ہو کہ ماں کا خسم گھر پہ نہیں ہے ماں کا شوہر گھر پہ نہیں ہے یا کوئی پوچھتا ہوگا بیٹا پاپا کی طبیعت کیسی ہے تو یہی کہتے ہوں گے کہ نہیں نہیں میری ماں کے شوہر کی طبیعت صحیح نہیں ہے کیونکہ حقیقت تو یہ بھی ہے کہ وہ ماں کا شوہر ہے تو ساری حقیقت تمہیں جاننے کا بھی شوق ہے بیان کرنے کا بھی شوق ہے تو اس حقیقت کو بھی بیان کرا کرو اگر یہ نہیں کرتے اپنے باپ کے لئے تو اببا جی ڈیڈی جی لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور رسول پاک کی بات آتی ہے تو وہاں پر بولتے ہو کہ مر گئے بولو پردہ کر گئے گئے کیا مطلب ہے وہ اس کی حقیقت ہے تو اسی طرح تم بھی اپنے دولہ بائی کو بہن کا یار بولا کرو کیونکہ حقیقت تو وہ بھی ہے ماں کا خسم بولا کرو حقیقت تو وہ بھی ہے ورنہ لکھے دے دو کہ جو میرا باپ ہے وہ میری ماں کا خسم نہیں ہے میں تو قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہے اور تم اس کا انکار نہیں کر سکتے اگر انکار ہے تو لکھ دو کہ ہاں وہ میرا باپ نہیں ہے جو ماں کا خسم ہے اور اگر ہے تو جو حقیقت ہے اس کو بیان کرو تو کیا تمہارے اببا جی کہنے سے حقیقت بدل جائے گی وہ ماں کا خسم نہیں ہوگا اگر ہوگا تو اببا جی کیوں بولتے ہو ماں کا خسم بولو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بے عدب ہوتا ہے اور ویسے بھی اگر جرجیس کا ڈین اے بھی چیک کرائے جائے گا تو ایمانداری کے ساتھ اس میں کچھ نہ کچھ اوچھ نیچ ضرور نکلے گی کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اور رسول پاک کی زبان ہے جو کبھی بدل نہیں سکتی کہ عالم کی بے عدبی یعنی توہین اور سید کی بے عدبی ایک حرامی کی اولاد ہی کرتی ہے تو اس لئے ابھی یہ غوث آزم پہ محکتا ہے غوث غری نواز پہ محکتا ہے ظاہر ہے کہ دونوں کے دونوں عالم دین ہیں اور سادات اکرام میں سے ہیں غوث آزم بھی اور غریب نواز بھی تو اب اس حدیث کے اگر زیر بحث آپ دیکھیں گے تو جو بھی شخص علماء کی توہین کرے عالم دین کی توہین کرے یا کسی نیک بندے کی اور خصوصاً وہ سادات میں سے اس کی توہین کرے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ حیزی بچہ ہے تو اسی لئے جب بھی تم کبھی اسے دیکھو کہ کسی ولیوں کے بارے میں غریب نواز کے بارے میں غوث آزم کے بارے میں غلط الفاظ بولتا ہے تو وہاں سمجھ لیا کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشنگوئی پہلے ہی فرما دی کہ صرف حرامی کی اولاد ہی ایسا کرے گا اور یہ تو خود ویسے بھی رام رحیم کا شاگرد بلتکاری تو اسی لئے اس سے تو یہی امید ہے کہ جس کے کارنا میں ایسے ہی ہوتے ہیں تو وہ ولیوں کی بارگاہ میں باد اب کبھی نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ بے عدب ہی ہوگا تو اسی لئے اب کبھی آپ کو ملے اور یہ کہے کہ مر گئے بولو یا کوئی بھی وہابی جو اس کا چمچہ ہو کبھی بولے کہ وفات کر گا کہ کیا مطلب ہے مر گئے بولو تو اسے یہ کہے کرو کہ ابب جان کا کیا مطلب ہے ماں کا خسم بولو اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اس سے حقیقت تمہاری تبدیل ہو گئی اگر نہیں تبدیل ہوئی تو پھر اس حقیقت کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے لہٰذا جب بھی تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی توہین کرتا ملے اور وہ ولی یہ ظاہر ہے کہ ہر ولی عالم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صرف ایک حیزی بچہ یعنی جو حرامی ہوگا وہ ہی ان کی قدر نہیں جانے گا تو اس لئے یہ اپنے خبیص انسل ہونے کا ثبوت بھی دیتا ہے غریب نماز کو یا غوث آزم کو ٹارگٹ بنا کے اور پھر یہ کہ یہ اس بات کا بھی ثبوت دیتا ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمیشہ سے استاق رہی ہے کبھی ان کا عدب نہیں کیا اور ہم اپنے یعنی یہ اس کے بقول کہ ہم اپنے باپ دادا ابلیس کی سنت کو عدا کرتے ہیں لہذا یہ اپنے دادا کی سنت کو عدا کرتے ہوئے ولیوں کی توہین کرتا اور ساری حقیقتیں کھل کے بیان نہیں کی جاتی اگر حقیقت کھل کے بیان کرنے کا اتنا شوق ہے تو پھر یہ بھی بیان کرے کرو کہ ہاں ہمارا باپ ہماری ماں کا خسم ہے پبلک میں یہ چیز بھی بولا کرو